اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے اللہ کے ان لوگوں سے رشتہ توڑ دیتا ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینٹ کریں دوستوں اور رشت داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دیل اجازہ دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس لئے کہ صحیح بخاری کے روایت سنی آپ کتنی سخت ہے اس معاملے میں صلح رحمی کے رشتوں کو باقی رکھنا اور رشتوں کو باقی رکھنے میں ملاقات ایک بہت اہم اور ضروری چیز ہے آئیے وہ کیا الفاظ ہے حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا کہا رحم یوٹرس بچے دانی جس کو بلتی ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اور وہ رحم سے صلح رحمی رحم کے تعلقات کو جوڑے رکھنا خطا رحمی رحم کے رشتوں کو توڑنا اسی سے لفظ آتا ہے تو رحم نے اللہ سے کہا کہ تیری پنہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے رحم نے کہا اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں اور کیا تیری پنہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں رحم سے اللہ نے جواب دیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جس نے تجھے ملایا اسے میں بھی ملا دوں گا اور جس نے تجھے خطا کیا توڑا تو میں بھی اپنا رشتہ اس سے خطا کرلوں گا رحم نے اللہ سے فریاد کی ایک روایت میں رحم عرش کے نیچے لٹکتا ہے ایک روایت میں الفاظ یہ بھی کہ رحم نے ایک مرتبہ اللہ کے پاس جا کے فریاد کی اور فریاد کر کے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے رحم نے کہ کہا اللہ کہ میرے تعلق سے کیا یہی معاملہ ہے تو اللہ نے کہا کیا تو اس پر مطمئن اور خوش نہیں ہے کہ جس سے جس نے تجھ سے باقی رکھا اپنا رشتہ تو اس سے میں بھی اپنا رشتہ باقی رکھوں اور جس نے تجھے توڑا سمجھ رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں پیدائشی ننیالی اور ددیالی یہی رحم کے ہیں اور پھر نکاح سے ایک رشتہ بنتا ہے تینی خسم کا رشتہ ہو دنیا میں ایک پیدائش سے بنتا ہے ننیال اور ددیال پیدا ہو گئے تو آٹومنٹیکل یہ دادا ہے یہ دادی یہ پھوپی ہے یہ چاچا یہ خالہ ہے اور ایک رشتے بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں شادی سے اور شادی سے جو رشتے بنتے ہیں اس کو ان لاؤز بولتے ہیں انگلیش کے اندر ہے نا مطلب سالہ وہ بھائی ہوتا ہے بردر ان لاؤ ہوتا ہے سسٹر ان لاؤ لیکن وہ ظاہر چاہتے ہیں وہ رشتے الگ ہوتے ہیں تھوڑے سے خسم لیکن وہ بھی رشتے ہوتے ہیں ساسوسر مہموب جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ پیدایش کی وجہ سے نہیں رشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں سمجھ رہا تو رحم نے فریاد کی تو اللہ نے کیا فرمایا کیا تجھے چیز پسند نہیں جس نے تجھ سے باقی رکھا رشتہ میں اس سے اپنا رشتہ باہو جس نے تجھے توڑا میں بھی اس سے جو اپنا رشتہ توڑ لوں گا تو رحم نے عرض کیا میں راضی ہوں اس چیز پر اگر یہ ہے میرا مقام تو میں راضی ہوں اس چیز پر تو اے میرے رب تو اللہ نے فرمایا اے میرے رب میں راضی ہوں تجھے اللہ نے فرمایا سمجھ لو میں نے تجھے یہ دے دیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے خوران کی آیت بھی تلاوت کی اگر صحابہ سے کہا تمہیں یقین نہ ہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجوہ سور محمد سور نم سہتالیس کے آیت میں رب باویس پڑھی جس کا ترجمہ یہ اور تم سے یہ بھی بائید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمینیں فساد ورپا کروں گے اور رشتے ناتوں کو توڑ ڈالوں گے ایک قوم کے تعلقے سے کہا بائید نہیں کہ جب تمہیں اللہ حکومت دے دنیا میں تو کیا کام کروں گے ایک تو زمینیں فساد دوسرا کام رشتوں کو توڑ ڈالوں گے تو رحم مطلب رشتوں کو جڑی رکھنا ضروری ہے تو یہ دوسرے حق دار ہے ہمارے زیارت اور ملاقات تیسرے کونے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ